السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سکتے ہیں تراوی پڑھنے کی جو نیت ہوتی ہے تو وہ کس طریقے سے کرنا ہے اور عورت جو ہے وہ کس طریقے سے کرے گی اکیلے اکیلے پڑھتے ہیں تو کس طریقے سے نیت کرنا ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے تو اس کے ساتھ نیت کس طریقے سے کرنا ہے دوستو یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو میں بنے رہیں اور ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں اب سنیے مکمل جان کریں دوستو پہلی بات تو یہ سن لیجئے کہ پورا ملک ابھی لوگ ڈاؤن ہے اور تین مئی تک پورا ملک لوگ ڈاؤن ہی رہے گا ایسی حالت میں ہمیں اور آپ کو محضید میں بھیر بھار نہیں لگانا ہے اور اگر لگائیے گا تو پھر پریشانی ہمیں اور آپ کو ہی جھیلنی پڑے گی تو ایسی صورت میں ہمیں اور آپ کو گھر پہ ہی تراوی کی نماز بھی پڑھنی ہے تو تراوی کی نماز جو ہے اس کے لیے نیت کس طریقے سے کرنے کے نیت کے بارے میں آپ زیادہ ٹینشن نہ لیں ا اگر آپ کا ارادہ ہے تراوی کی نیت پڑھنے کا تو ارادہ ہی کا نام نیت ہے دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے لیکن اگر الفاظ میں کہہ لیں تو بہتر ہے اچھا ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ کس طریقے سے اکیلے نماز پڑھیں گے تو نیت کریں گے نیت سن لیجئے اکیلے پڑھنا ہے تراوی کی نماز اس کی نیت نیت کی میں نے دو رکات نماز تراویہ کی سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے محمیرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر جی ہاں دو دو رکات کر کے نماز پڑھنی ہے تو دو رکات جب پڑھنی ہے تو دو ہی رکات کی نیت بھی ہمیں اور آپ کو کرنی پڑھے گی تو ایک مرتبہ اور نیت سن لیجئے نیت کی میں نے دو رکات نماز تراویہ کی سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے محمیرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر یہ نیت ہو گئی مرد اور عورت دونوں کے لئے یہ نیت جو ہے مرد بھی کر سکتے ہیں اور عورت بھی کر سکتی ہے کب جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں مالے دو چار دس آدمی گھر میں ہے اور اس میں ایک پڑھانے والا ہو گیا پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ تو اکیلے کی نیت ہو گئی لیکن جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھنی ہے تو اس کی نیت کس طریقے سے ہوگی تو دوستو بلکل سیم اسی طریقے سے ہے لیکن ایک چیز کا اضافہ کر دینا ہے یعنی بڑھا دینا ہے پھر آپ سن لیجئے کہ جماعت کے ساتھ کس طریقے سے نماز پڑھنا ہے اور اس کی نیت کس طریقے سے کرنی ہے نیت صرف بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ انہ والی ویڈیو ہم پورا طریقہ بتائیں گے سلسلہ وار سے ہر چیز بتانا ہے تو جماعت کے ساتھ کس طریقے سے نیت کرنی ہے یہ سن لیجئے نیت کی میں نے دو رکات نماز تراویح کی سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے محمیرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر جی ہاں جو پہلے کیے تھے وہی کرنا ہے لیکن اس میں صرف بڑھا دینا ہے پیچھے اس امام کے اتنا کہلینا ہے تو یہ نیت جو ہے مرد حضرات جو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے ان کے لیے ہے لیکن خواتین جو ہیں عورت جو ہیں ان کو جماعت سے نہیں پڑھنا ہے بلکہ انہیں تنہا یعنی اکیلا ہی نماز پڑھنا ہے تو دوستو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تراویح کی نیت کس طریقے سے کرنی ہے مرد حضرات دونوں کا بتا دیئے اور جماعت کے ساتھ کس طریقے سے نیت کرنی ہے یہ بھی بتا دیا امید ہے ساری باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے اگر کوئی بات سمجھنے میں کوئی دقت ہو تو فوراں آپ کومنٹ کریے انشاءاللہ تعالیٰ